ملی طرف سے اور علیباق طرف سے ہمارے پڑوسیوں کو بہت بہت جشنی آدی مبارک اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہمیں خیریت سے ہی ہیں برد خیریت سے ہی ہے برد ٹھیک ہی ہے کیا گئے بخار ہوتارنے کا نام نہیں گئے یہ ایسی ایک ایسا وائرس ہے ملیریا جو ہے جو جان نہیں چھوڑا ہم دنوں کی خیر بخار چڑھ رہا ہوتا رہا ہے کل میں نکلا تھا باہر بھر لگا تھا ٹھیک ہو گیا لیکن جب واپس آیا تو رات میں سوایا صبح اٹھا تو فیور تھا مجھے مجھے پیرنیل ل لے پڑی اور آخری ڈوست تھی میں نے کھا لی اب لیٹس ہی آج دن دیکھتا ہوں اگر میں ٹھیک رہا اور کل فیور نہ آیا تو میں ڈاکٹر باس نہیں چاہمانا جانا پڑے گا دوسری بات علیش باہر کو صبح تیز بخار تھا اٹھرو رہا ہے چھائر رہا ہے بخار تیز اپڈیٹ یہ ہے کہ بخار ہمارا جان نہیں چھوڑا بھائی سیلیوشن کے بعد سے یہ سینہ ہو رہا ہے ہم دونوں اکٹھے بیوار ہوئے ہیں ملیریا ہے بس ملیریا میں یہ مسئبت ہوتی ہے یہ ایسا ہے بیسے خیر وہ بھی لے رہی ہے اپنی ملیرک میڈیسن کورس کر رہی ہے ملیرگا اور میں بھی کر رہا ہوں آپ لب سب سے دعا ہے کہ اپیل ہے کہ ہماری لیے دعا کیجئے ہم ٹھیک ہو جا جلد سے سیادہاب ہو جائیں یہی ہے پرسانیال کہ بیماری گھر میں جب ہو تو ظاہر سی باتیں پریشانی آتی ہیں انشاءاللہ بہت جلد ہوں گے کوشش ہماری اور اس کے بعد آپ کو ہستے کھلتے میں نظر آئیں گے بس اپڈیٹ ہے ہی تھی اور پلیس ہمارے صد بنے رہی گا یہ ہمارے گھر میں چھوٹا جھنڈا آیا ہے اور یہ دیکھو ماشاءاللہ سے یہ بھی لے گیا ہے جھنڈا آیا ہے ہمارے گھر میں میں پوچھیں گے یہ بھائی چھوٹا سا ہمارے گھر میں یہ بھائی چھوٹا سا ہمارے گھر میں ملنے کے لئے ہمیں اور یہ بھی تنگ ہو رہا ہے یہ ہمیں آیا ہے ملنے کے لئے کہ ہم بیمار ہیں اس دن سے ملے نہیں تو یہ خود ملنے آگیا ہے یہ بھائی میرے کزن کا بیٹا ہے میرے چاچو کے بیٹے کے بیٹا ہے یہ ہمیں آج جھنڈا ملنے خود آگیا ماشاءاللہ سے یہ پیارا سا جھنڈا یہ امی وکار کے کپڑے اسٹری کر رہی ہیں اکثر میرے بھی کرتی ہیں وکار بھی کرتی ہیں اصل میں یہ چیزیں دکھاتے نہیں ہم تو لوگوں کو لگتا ہے شاید آپ کی امی کیا کرتی ہیں گھر میں میری امی کچھ نہ کچھ کام کر رہی ہوتی ہیں یہ ہم دکھانے ہی پاتے ہیں کہ امی کبھی کپڑے میرے کل دھوئے امی نے ایسی امی اور آج کپڑے اسٹری کر رہے ہیں بولتا ہے کہ آپ کے امی گھر میں کوئی کام ہی نہیں کرتی مہارا نہیں بنی ہوئے علشبہ جو نے نوکرانی بنی ہوئے کومن بول رہا ہے یہ کمنٹس میں آئے تھے لوگ بات ہیں تو خیر بھئی ایسی بات نہیں ہے ہماری امی نے آج تک کام نہیں کیا تو اس کا مطلب کیا علشبہ اسٹر پہلے تھی گھر میں ہمارے تو امی کام کرتی تھی الحمدللہ یہ نہیں کہ علشبہ بھی کم ہے کوئی لیکن علشبہ بھی بہت کام کرتی یہ بھی کام کرتی ہمارے گھر میں ہیں کتنے افراد جو اتنا کام کام ہو رہا ہے خیر anyway اکثر وقار کی کپنے امی اسٹری کر رہے ہوتی ہیں اور زیادہ تر ہمیں کرتی کبھی کبھی علشبہ کر دیتی کیونکہ امی کی طبعہ ڈاؤن ہوگی تو ظاہر سی بات ہے گھر کے سارے فیملی میں مرض ہیں تو اسے کام مل بار کے کرتے ہیں تو امی جس لوگ یہ مسئلہ ہے میں بیٹا میں بیٹھتی ہوں میں کمر کا مسئلہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہمیں بیٹھتی ہوں خیر امی ہمیں بھی اکتا جا رہے ہیں خالہ کے پاس اپنی دوست کے پاس ستر آبا جی گھر ہم باقی میں حالت سے جا رہے ہیں لیکن ہماری طبعہ بہت خراب ہیں میں اور علیہ پاپ بلکل میں نے کل ٹرائے کیا تھا نیچہ اتنے کا دیکھ لیا صبح مجھے بخار ہو گیا تھا پھر پیرلل خائی دو دو اب جا کے بہتر ہوں مجھے بھائی ستر آبا جی گھر ہماری بھائی ستر آبا جی ہے مجھے بھائی مجھے بھائی بھائی ایک ستر آبا رات کے 12 بجے ملیہ کے کوئی ٹیویٹر ہمیں ہماری حالات نہیں ہے ہمیں جانے کی مجھے بھائی ہمیں ملتے ٹائم سپیٹ کرتے انشاءاللہ لیکن ابھی ہی گیا ہے کہ حالات نہیں ہے ہمیں ہی اور واکار جا رہے ہیں ان سے ملنے بلاکات کر لیں ان کے بعد بھی مشکل سے ٹائم لکھل ہے ہمیں مسروف تھے کسی کو ڈرپ لگ لیے ہم دونوں بھی اکٹھے اکٹھے ہو گیا سی ہمیں یہاں پر جائے ہماری ہمیں صاحبہ ریڈی ہوگے جاری ہمیں تو آپ بتائیں کہاں جا رہے ہیں رکھو جا رہا صبر گروہ کیا رہا ہے خالا ہے خالا ہے یہ صاحب پجکن ہے آپ نہیں جا رہے بھائی سارے ڈرپ لگوں کا ہے یہ ریچے اترتے پر بلتے بس اب لی جارا اوپر جب اوپر چڑھتے بس ہمیں چلی جارا میں کیسے جاتے آپ کی گھر پر آپ کی بہو آپ کی بہو بیٹا سب بیمار تھے ہم لوگ ڈریپیں دو دو دن سے لگا رہی ہی ہم لوگ کو اب جا کے بہتر ہوئے لگا شکر ہے بخار نہیں اتر رہا بس فینڈرول نہیں چھوڑے ابو ونہا فینڈرول چھوڑے سے ہمیں بخار جاتے ہیں ابو کو پتہ چی طرح سے ابھی دوائی پید ہے نا ابھی دوائی ہمارے پاس ٹیبیٹس ہے میری تو ختم ہوگی اس کی ملیریا ماری علیشبہ کی جو ہے وہ سیکنڈ تھرڈ ڈوز ہے شاید تو وہ ابھی کھلائیں گے ٹھیک ہے پھر آپ جائے پھر تھوڑا سا بھکار کے ساتھ یہ دیکھو بھائی ہمارا پاکستانی بھائی جو ہے نا ہمارا کیا ہے ہمارا وائی جو ہے نا بھوائی ہمارا شنڈ Brand ھائی بھوائیін marginer شنڈ رہا ہے پاکستانی ڈیل необہ یا میں plante بھوائی شنڈ ڈیل بھ�ائی پاکستان جنگ بتوشک مارکستان شنڈ ڈال شنڈ diciendo borrow پاکستان زندہ بہا پاکستان زندہ بہا دیکھا بھائی میں نے کل کا ویلوگ دیکھا گائز اس وقت بجھے رات کے نو ویلوگ ڈالوں سے بہت آفیس جاتا تو گائز آپ کے بہت شکریہ دیکھتے ہیں میرے ویلوگ لب یوال چل چوٹا یہ مفت کی جو پروموشنی ہو رہی نا اس کے چارجز لوگا میں بتا رہا ہوں ہمیں جلدی جائے پھر جلدی ہیں سب آپ کا آفیس ہوگا ہاں تو بس یہ شندے کی تو آف لگنی میرے کو شندے جس طرح کہ ترے کرتون لگنی ترے آف لگنی آہ اس کی آف ہے کون شندے بھائی شندے شندے چلو بھائی یہ آج میں نے بھٹ سنے ہیں ایک انڈیاں موی کا کلپ دیکھ رہا تھا شندے ایک نام تھا تو اس کلپ میں دیکھ رہا تھا شندے شندے چلو بھائی خیر چلو بھائی خیر ٹھیک ہے آپ جائیں خیریت سے جلدی جائیں ٹھیک ہے ہمیں ہماری طرف سے سب کو سلام دیتے ہیں ٹھیک ہے جب بھائی خیر اللہ کا شکر ہے مجھے دوبارہ سے ملے گا نہیں ہوا شکر ہے ٹھیک ہو گیا بھائی بہتر ہو گیا گھر پر رہنا بہتر رہا کیا کہ سیلیہ چڑھ کے اتر کے جانتا ہے تھکر ہوتی ہیں اس وقت سے ایسایب کو فیور پڑھ چاڑ جاتا ہے رجیب بھائی خیرم کی بھی میڈسن سٹائپ پر جئے ہیں اور ابھی تھوڑا سمجھ گئے ہیں کہ بھئی ظاہر سی باتیں بخار چڑھا کے پرنڈول لینے سے بہتر ہے پہلے انسان ہیتیتاً چھے چھے گھنٹے میں پرنڈول لیتا ہے تو اب وہ بھی بہتر ہے اللہ کا شکر ہے تھوڑا سی ویکنس ہوگی ظاہر سی باتیں جو مکڑ وائٹ سلز گیتے ہیں جس سے کچھ کھاتا نہیں ہے ایکسیپ نہیں کرتا کھانا تو اب کھیک ویکنس ہوتی تو تو اب جونا ہم کو جوسز وغیرہ آویلیبل ہے وہ پی رہی ہیں فروٹس وغیرہ کھا لیتی ہیں جیسے سیپ وغیرہ کھا لیتی ہیں آجتا ہزتا زور میں نے کہا لگانا پڑتا کھانے کے لیے مول نہیں ہوتا ہے لگانا پڑتا تو وہ انشاءاللہ اب جونا جلد ایک بار ہو جائیں گی میری بس یہ ہوئی باقی کافی لوگوں نے ہمیں دعائیں دیں اور بتایا کہ کافی چیزیں کھانے سے آپ کی کیوی جیسے فر ایزمپل پپیتا تو یہ دونوں چیزیں ہم نے کیوی تو مانگانے سے رہی گا امی کو بلے یا امی نے بلے لے آئیں گے اور پپیتا جونا کافی کوشلی ملے تھا بہت مہنگا تھا ضرور سے زیادہ مہنگا تھا مول میں نا تو وہ پھر میں باہر سے جائیں گا انشاءاللہ تو فیلال تو آج میرا آفسس کا ڈہے ہمیں جاروں بینک اور وہاں سے آفسس سے دارے گھر ہوں گا انشاءاللہ اور امید کرتا ہوں کہ شاید فیور نہ چاہے تو تمام میرے بھائیوں کو جو بھی اس دیش سے ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو میری طرف سے جشنِ آدادی مبارک ہیپی انڈیپینڈنس دے آپ کو بہت بہت مبارک ہو امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی سیلیویٹ کر رہے ہوں گے انجوائے کر رہے ہوں گے کیک شیک کاٹ رہے ہوں گے آپ کے بچے جو نا جنٹلے لے رہا رہے ہوں گے بس یہ دونوں دیش ایسی ہے ایک ہی ہے بس یہ سمجھا جاتا ہے تو یہ دونوں میں ایک ہی ہے سمجھنے والے لوگ ایک ہیں محبت کرنے والے آپس میں بس کچھ لوگ ان کو کیا سمجھائیں وہ بیچ میں وس وس سے ڈال دیتے ہیں برحال 15 اگست مبارک ہو آپ کو اب ہم اپنے ولوگ کا یہی انڈ کرتے ہیں اور میر طرف سے اور علیس باک طرف سے ہمارے پڑوسیوں کو بہت بہت جشنِ آدادی مبارک ہم بڑی حمد کر کے علیہ پاک کو بٹھائیں ہیں یہاں پر ہم علیہ پاک کو بٹھائیں ہیں یہاں پر بڑی حمد کر کے طبیعت تھی تھی تھوڑھوڑی سی ویکنیس ہو رہی تھی تو آپ جانا الحمدلہ تھوڑی سی بیٹر ہو رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ ملے لیا ہوا یہ کوئنسیڈنس کیسے ہوا تھرٹی ون کے کے بعد فورا ہوا تو میرا بہنگ کا گاؤں بھی پہنڈے گی رہے یا آفیسی چھٹے ہوں گے خیر نہیں آج تو آفیس جائیں گے انشاءاللہ چھوڑا سوڑا یہی پر اینڈ کرتے ہیں اور باقی نئے آنے والوں کو ویلکم کرتے ہیں بہت بہت مبارک خوشاندید آپ لوگ کو ہمارے چینل پہ آپ کے سپورٹ پیار محبت اور کمنٹس کا اچھے کمنٹس کا بہت بہت شکریہ اس کے علاوہ یہی میں اپ ڈیٹ دینا چاہوں گا کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہم ایک سفار کرنے لگے آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ کیا کس طرح کہا لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا بنا لوں اس طرح روٹ سے جانا ہے اس طرح جانا ہے انشاءاللہ خوشی چیکا ہم لڑکی میں نے جو پرامیس کیا تھا وہ فولفل کرنا ہے ضروری وہ پورا پرامیس کرنا ہے جو میں نے پرامیس کیا تھا وہ پورا کرنا ہے میں نے انشاءاللہ نیکس بند میں لیکن یہ منت آپ کو پتا ہے خیر چھوٹا سو لوگ ہی پر اینڈ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ لوگ کو ہمارا بلوگ پسند نہ ہوگا اور اگر پسند ہے تو پلیس لائک سبسکرائب اور شیئر دیو ضرور جیئے امید خیال رکھئے ٹیک کیر